بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون ہوپ آپ کیا ہوگا آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزدار اور یونیک سٹائل کی چکن وندی کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے چکن مارینیشن کرنی ہے تو چکن مارینیشن کے لئے ہم لوگ نے ایک بگ بول لینا ہے اس میں تقریباً دو بڑے کھانے کے چمچ ججھا گارلک پیسٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تین چمچ کے قریب دہی لینی ہے دہی کو میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے سٹین کر لیا تھا تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسس وارٹر ہے وہ نکل جائے اس کے بعد میں نے ہاف لیمن سکویز کیا ہے ہاف جو ہے وہ میں نے اوپر جب تیار ہو جائے تو اوپر سے ڈالنے کے لیے رکھ دیا تھا ہاف ہم نے مارینیشن میں یوز کر لینا ہے اس پائسز میں میں نے اس میں ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں بلاک پیپر لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں چائنیز سالٹ ایٹ کیا ہے چائنیز سالٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ وزیدار ہو گیا تھا اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں چکن پاوڈر ایٹ کیا ہے چائنیز سالٹ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایٹ کریں اگر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ تقریباً دو بڑے کھانے کے چمچ میں نے تندوری مسالہ لیا تھا اسی لیے میں نے نارمل سالٹ ایٹ نہیں کیا ہے کیونکہ تندوری مسالے میں سالٹ ہوتا ہے اس لئے میں نے نمک کو سکپ کر دیا تھا اور یہ ہم نے اس میں فوڈ کلر ملانا ہے فوڈ کلر اس لئے ملانا ہے تاکہ اس کا ایک کلر بہت اچھا سا اور ریڈ ہو جائے اس کے بعد ہم نے سارے مسالوں کو ادرک لسن اور دہی میں بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ جتنی بھی ہمارے ہم نے سپائسز اس میں ایٹ کیے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں کوئی بھی چیز سیپریٹ نہ رہے یہ دیکھ سکتے ہیں سارے مسالے بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں چکن آٹ کرنی ہے چکن کے میں نے اس طرح سے ایل شیپ کے پیسز لئے تھے جس میں ہاف چیسٹ اور لیک جوائنٹ ہوتا ہے جو یہ تکہ پیسز کہلاتے ہیں یہ تقریباً میں نے چار پیسز لئے تھے اور یہ ڈیڑھ کلو کے جتنا تھے ون اینا ہاف کیجی تھے اور اس میں میں نے بہت اچھی طرح سے اس میں کٹ لگا لیے تھے ایک پیس پہ چار سے پانچ کٹ لگائے تاکہ جو اتنا بھی ہمارا مسالہ ہے وہ چکن کے اندر بھی لگ جائے اور جتنے جو کٹس ہیں اس کے اندر بھی سارا مسالہ لگ جائے ہم نے بہت اچھی طرح سے سارا مسالہ اس میں لگانا ہے اور جب ہی ہماری پوری چکن میں یعنی چاروں پیسز میں یا جو بھی چکن کی پیسز لے رہے ہیں آپ لوگ چاہے تو لگ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہے تو خالی چیسٹ کے پیسز بھی لے سکتے ہیں اس میں کٹ لگانا ہے کٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہماری جتنا بھی مسالہ ہے وہ کٹس کے اندر لگ جائے اور اندر سے چکن بلکل ڈرائے نہ رہے یہ دیکھیں ہمارا پورا مسالہ بہت اچھی طرح سے لگ چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے تقریباً چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہم نے اتنی دیر رکھنا ہے تاکہ چکن میں ہمارے سارے مسالے جذب ہو جائیں اور چکن میں بہت زیادہ اچھا ایک فریور آجائے اب ہم نے اپنی چکن کو فرائے کرنا ہے کوئی بھی ہم نے پان لینا ہے یا کڑھائی لینی ہے اس میں تقریباً چار سے پانچ چمچ آئل ایڈ کرنا ہے جب آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں اپنی چکن آٹ کرنے ہے یاد رہے ہم نے اس کو بہت زیادہ میڈیوم تو لو فلیم پر بہت سبروت احمل کے ساتھ فرائے کرنا ہے اس کو فرائے کرنے کے ایک بہت ہی اچھی اور آسان سی ٹرک ہے سب سے پہلے تو ہم نے چار سے پانچ منٹ ویسے ہی فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے لیڈ رکھ کر اس کو تقریباً میڈیوم تو لو فلیم پر فرائے کرنا ہے دو دفعہ ہم نے اس کی سائیڈ چینز کرنی ہے لٹ کو کور کر کے فرائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اندر سے اس کو سٹیم ملے اور یہ اندر سے پوری پروپر کوک ہو جائے اور لٹ کو ہٹا کر فرائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت اچھی طرح سے کلر آجائے اسی طرح اسی ٹرک کے ساتھ ہم نے اپنی ساری چکن کو فرائے کر کر اور مطلب کو کر کر سائٹ پر رکھنا ہے پھر ہم نے اس کے لئے پلاو تیار کرنا ہے پلاو تیار کرنے کے لئے ہم نے پان میں سب سے پہلے تو اوائل ایٹ کرنا ہے اوائل جو ہے وہ ہمیں تقریباً پانچ سے چھے چمچ ایٹ کرنا ہے جب ہمارا آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم نے سب سے پہلے انین کو فرائے کر لینا ہے تاکہ ہم اوپر گارنش کر سکیں اور پھر ہمیں انین کو فرائے کر کر الگ سے سپریٹ کر لینا ہے یہ تقریباً دو درمیانی سائز کی پیاس تھی جس کو میں نے بہت باریک سا کٹ لیا تھا اور پھر میں نے اس کو کلر چینج ہونے تک یعنی کہ براؤن ہو جانے تک فرائے کیا اور جیسے ہی یہ فرائے ہو گئی تو میں نے اس کو الگ مطلب سائٹ پر نکال لیا اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً دو بڑے کھانے کے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ آٹ کرنا ہے پیاس ہم نے نکال دینی ہے کیونکہ ہم نے اس کو اوپر ٹاپ پہ گارنش کرنا ہے اس لئے ہم نے پیاس نکال لیا پھر جب ادرک لسن ہم اس میں آٹ کر لیں گے تو اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے تین سے چار منٹ تک سوٹے کرنا ہے جب وہ سوٹے ہو جائیں تو اس میں ہم نے ہافٹی سپون زیرہ اٹھ کر دینا ہے زیرہ اٹھ کرنا ہے اس لئے ہم اٹھ کریں گے اس سے بہت اچھا ایک فلیور آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں گرم مسالہ ساوت گرم مسالہ اٹھ کرنا ہے جس میں ہم نے لانگ لینی ہے کالی مرچ لینی ہے بادیان کے پھول لینے ہے سینیمن سٹکس لینی ہے بڑی لائٹ لینی ہے اور چھوٹی لائٹ لینی ہے ساری ہم نے گرم مسالہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آٹ کرنے ہیں اور اپنے نمک بھی ہم نے آٹ کرنا ہے اتنا نمک ہم نے آٹ کرنا ہے جتنا ہم لوگ کھاتے ہیں نہ بہت زیادہ نہ بہت کم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ نمک کو جو ہے وہ ایجسٹ کر سکتے ہیں جب ہماری ساری جیزیں بہت اچھی طرح سے آئل میں فرائے ہو جائیں تو ہم نے اس میں اپنے رائس آٹ کرنا ہے رائس کو میں نے تقریبا 45 منٹ تک پانی میں سوک کر کے رکھا تھا تاکہ ہماری جو چانوال ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں یہ تقریبا میرے ہاف کے جی چانوال تھے آپ لوگ اپنے حساب سے چانوال لے سکتے ہیں پھر ہم نے اس میں چانوالوں کے جتنے ہمارے چانوال ہیں اس حساب سے ہم نے اس میں پانی آٹ کرنا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد لٹ کور کر کے اس کے ہافڈن ہو جانے تک کا ویٹ کرنا ہے پھر جیسے ہی ہمارے چانوال ہافڈن ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں پودینہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں ایٹ کرنی ہے جب ہی ہم سب ایٹ کر لیں تو اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے چمٹ چلانا ہے تاکہ چانوالوں میں ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پھر ہم نے لٹ کور کر کے چانوالوں کو پورا ہنڈریٹ پرسن کوک کر لینا ہے پھر لاسٹ میں جب ہمارے چانوال کوک ہو جائیں چکن فرائی ہو جائیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہم نے سب سے پہلے انین فرائی کی تھی ہم نے وہ ڈالنی ہے انین فرائی کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے ہم نے اس میں انین آڈ کی اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے چکن کے پیسز تھے وہ ایٹ کر دیے اور اگر چکن فرائی ہونے کے بعد جو آئل وغیرہ یا اس کا جو مسالہ بچے گا آپ لوگ چاہیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے بھی ایٹ کیا تھا اسے بہت اچھا اور مزیدار فلیور آ گیا تھا ہم نے اس میں ایک اور ٹویسٹ کرنا ہے ہم نے اس میں کوئلے کی دھونی دینی ہے جس سے ٹیسٹ ایسا کہلیں کہ مطلب بلکل ڈبل ہو جائے گا اور بہت ہی اچھا نکل کر آئے گا ٹیسٹ ہم نے کوئلے کی دھونی دینی ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے کوئلے کی دھونی لگا کر سرف کرنا ہے and that's it this is the final look امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسیبی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیبی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چانل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت دھیر سارا خیال رکھیں جتنی یہ دکھنے میں ٹیمٹنگ اور مزہدار لگ رہی ہے یقین کریں ٹیسٹ میں بھی یہ اتنی ہی زیادہ مزہدار تھی اوکی اللہ حافظ با بائی